موسیقی 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 کو دیکھ رہا تھا پھر اس کی سامکی سسکار ایسی بلند ہو بھی اس نے قدیم درابلی زبان میں کہا آتون تو میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے میں نے محسوس کیا کہ اجنبی زبانوں کو سمجھنے کی صلاحیت ابھی تک میرے لاشور میں پائی جاتی تھی میں تہشہ زدہ اس کی طرف دیکھتا رہا وہ گھنگروں کی جھنکار کے ساتھ آج زین سے چلتی میرے قریب آئی اس کے بدن سے لوبان کی بو آ رہی تھی جو دیوی دیوتاں کی مورتوں کے آگے پوجا کے سائے میں جلایا جاتا ہے اس کی گردن والا سام پھن اٹھا میرے چہرے کی طرف بڑھا رکاسہ نے اپنی آبنوسی انگلی اٹھا کر سام کو اشارہ کیا سام تبارہ اس کی گردن میں جھول گیا پوری سار رکاسہ بولی میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو میرا نام وشکالی ہے مجھے معلوم ہے تم میری درابڑی مہراتی زبان سمجھ رہے ہو میں بشکالی ہوں مجھے سام کا زہر پلا کر پالا گیا ہے میں نے اسی درابڑی زبان میں کہا کیا میری غبی طاقت تم نے اپنی تلسل سے سلب کی رکاسہ بیشالی نے کہا میں نے ہی تمہیں یہاں بلایا ہے تم اس سے کیا چاہتی ہو رکاسہ بیشالی نے اپنی کیسری آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دی اس کے آنکھوں میں مکنہ تیسی کشش تھی جو مجھے اپنی جگہ پر ساکت کر رہی تھی وہ بولی یہ تمہیں بہت جل معلوم ہو جائے گا میرے ساتھ آو میں اس کی پیشے چل پڑا وہ ایک کوٹھلی کے اندھیرے کونے میں رک گئی یہاں ایک اندھیرہ زینہ زمین کے اندر جاتا تھا زینے سے اترے تو ایک طرف روشنی آ رہی تھی اس نے میری کلائے پکڑ رکھی تھی وہ چھنچھن کی آواز کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی ہمیں ایک زمین دوز غار سے گزر رہی تھی جس میں ایک جگہ دیوار پر مشل جار رہی تھی آگے ایک کھلی جگہ آگے یہاں تو مشل روشن تھی اور اس کے روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہے اس پر ہیرن کی کھال پڑی ہے اور ایک کالا بھجنگ ٹھکنے قد کا مکرو صورت آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں وہی کانسی کا سامپ کا بوت تھا جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا تھا نہ میں اسے ہاتھ اٹھاتا اور نہ مجھ پر یہ آفت نازل ہوتی رکا صاحبی شالی مجھے کھانچ کر آگے کردر بولی رگو دیو مہا ناغن سے کہو اپنا شراب واپس لے رے میں اس کا بلیدان لے آئی ہوں مکرو صورت رگو دیو نے اپنی کرہا تمیز زرد آنکھوں سے گھور کے میٹرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے کانسی کے بوت کو ہوا میں اٹھا کر بولا وہاں ناغن تیرا بلیدان پہنچ گیا بشکالی کے شراب واپس لے لو بلیدان کی طاقت بشکالی کو عطا کر کے اسے عمر کر دو رگو دیو نے اپنا سام بوت بلا آگ فضا میں روک دیا سام اوٹھی کسی آنکھوں میں سے روشنی کی کرنے نکل کر جامزی رنگ کی رکاستہ بشکالی پر پڑی اور اس کے ساتھ بشکالی نے ایک فلک شکاف کہکہ لگایا اور دیوانوار رکس کرنے لگی میں بھوت بنا رگو دیو کے سامنے کھڑا خاموش تھا میری ٹانگوں متنی طاقت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھے جگہ سے ہل سکتا بشکالی رکس کرتے کرتے غار کی طرح بڑھنے لگی اور پھر غار کے نیم اندھیروں میں غائب ہو گئی اس کے غائب ہوتے مقروض صورت رگو دیو نے میرے طرف ایک بار پھر گھور کر دیکھا اپنی جگہ سے اٹھا تخت پر کھڑا ہو گیا اس کے اپنا چہرہ غار کی چھت کی طرف اٹھایا اس کے حلق سے ایک لرزا دینے والی چیخ کی آواز نکلی اس کے آقوں میں ایک تنگ دروازہ کھلا چیخ کے آواز پر اس دروازے کو تحریکی میں سے ایک کاری رنگ کی پتری کیسری آنکھ والے دو لڑکے برامد ہوئی ان کی گردوں میں مشکالی کی طرح سایا سامپ پڑے تھے اس کے ہاتھوں میں بھی ایک ایک سامپ تھا سامپ والے لڑکے بھگولے کے لرکس کرتے اندر داخل ہوئی انہوں نے آتے ہی اپنے ہاتھوں والے سامنے طرف اچھال دئیے میں ایک دم نیچے گیا مگر دونوں صاحب ہوا میں ایک جھکولہ کھا کر سیدھے میری گردن سے آکر لپٹ گئے اور اپنے پھن اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے دہشت سے میرا جسم سردھ ہو گیا اب مجھے اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی تھی کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ اب میں ایک عام آدمی کی طرح سامنے کے کاٹے سے بھی مر سکتا ہوں رگو دیر تخ سے نیچے اتر آیا اس نے سامنے کی مورتی کو میرے سر کے گھٹ گھمائیا اور تنگ دروازے کی طرح بھی اشارہ کیا میرے پاؤں میں اپنے اب حرکت پیدا ہوگی جیسے کسی میں ہلکا سا دھکا دیا ہو اور میں اس دروازے کی طرح بڑا جدر سے ابھی ابھی سامنے پیچھے پیچھے چلنے لگی سامنے والے تنگ دروازے میں پتھر کی تین سیلیں اتر کر ایک عجیب و غریب غار میں آ گیا اس کی پتھری لیچھت کافی اونچی تھی تھوڑے تھوڑے فاسے پر دیوار کے ساتھ بنے سیاہ ستونوں میں مشل روشن تھی ان کی روشنی میں جی غاروں کی دیواروں پر دونے درو فہرہ تنگیز مورتے نظر آئیں یہ مورتے اور بود دیوار کے ساتھ پتھر کھوڑ کر بنائی گئی تھی یہ مورتے مختل مناظر کا حصہ تھی کہیں نیم پوشیدہ عورتیں سنگار کر رہی تھی اب ایک لڑکی میرے آگے اور ایک پیسے چھوڑ کر چل رہی تھی میں ان کے درمین آشتہ ایسا کلم اٹھاتا چل رہا تھا فضا میں لوبان کی تیز بو رچی ہوئی تھی جس سے پانچ ہزار برسوں میں پہلی مرتبہ مجھے دم گھٹا محسوس ہو رہا تھا مورتیوں اور بودوں سے آراستہ ہی غار ایک طرف گھوم گیا آگے پھر سیڑھیاں آگئی سیڑھیاں اتر کر اسی قسم کا ایک اور غار شروع ہو گیا اس غار کی دیواروں پر بھی بوت اور اس کے مطلب بہانک میں ناظر بنے ہوئے تھے اس کے بعد ہم تیسرے غار میں داخل ہو گئے اس تیسرے غار کی چھت اونچی نہیں تھی میں جیسے ایک ڈونے خواب کی اندر اندر سفر کر رہا تھا سامپوے لڑکے مجھے اس تیسرے غار کے ایک خوفے مقام پر لے گئی جہاں مجھے ایک گول دیواروں والی کوٹھلی میں بند کر دیا گیا اس کے اندر تنگ سی جگہ تھی جہاں مٹی کے برطن میں پانے رکھا تھا یہ شاید موہا دھونے کے لیے تھا میں نے غور سے چھوکر دیکھا یہاں سے ایک گندی نالی پانے کے نکاس کے لیے باہر جاتی تھی تریسم کی ایک عجیب دنیا تھی جس کے جال میں میں ایک بے بس مکھی کی طرف ہنس گیا تھا مجھے مہا ناغن کے بری دان کے لیے یہاں رکھا گیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے مہا ناغن نام کی دیوی کے بودھ کے آگے موت کے گھاڑ اتارا جائے گا چونکہ ہمیں مر سکتا تھا اس لئے یہ بات میرے لیے بہت تشویشناک تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھے مہا ناغن نام کی دیوی پر کب اور کس وقت قربان کیا جانا تھا اس حقیقت کے باوجود کہ میں آزلہ فانیت کے مقام سے گر کر اس آسیبی مخلوق کے باعث پانی انسان بن چکا ہوں اور موت میرے سر پر آن کھڑی ہوئی ہے میں نے اس بدروہوں کے جھنم سے فرار ہونے کی طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا سلابچی کی نالی اتنی چھوٹی تھی کہ میں اس میں سے گزر کر فرار نہیں ہو سکتا تھا باقی کوٹنوں کے دیوارے بند تھی دروازہ کیسے کھلو اور کیسے بند ہو گئے اس کی مجھے خبر نہیں تھی خدا جانے اس تنگ گول کوٹھی میں ایسا کیا تھا کہ تازہ ہوا انترہ رہی تھی میں زمین کے اندر تیسری منزل پر تھا اور یہاں سے فرار ہونا کوئی سہل اور آسان کام نہیں تھا پھر بھی میں ہر قیمت پر یہاں سے باہر نکلنے کا عید کر چکا تھا اب مجھے بھوک محسوس ہونے لگی تھی یہ ہزاروں سال کے وقفے کے بعد پہلا موقع تھا کہ مجھے باقیادہ بھوک لگ رہی تھی پیاس تو میں نے سلابچے میں جا کر کٹورہ پانی پی کر بھجا لی تھی مگر بھوک کا کوئی علاج دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ احساس نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے اندازہ یہی تھا کہ دن کا پہلا پہل گزر چکا ہے پانچ ہزار برس کے بعد میں جب بھوک لگی تھی انترہیوں میں ایٹھنسی محسوس ہونے لگی میں ایک بار پھر پانی پینے کی غرصے دیوار کے سراکھ میں سے گزر کر سلابچے میں گیا تو خیال آیا کہ نالی کا پتھر رو کھیڑ کر گر میں اسے چھوڑا کر سکوں تو وہاں سے نکل کر کسی سمت فرار ہو سکتا ہوں میں نے جھوک کر نالی کے پتھر کو ہلانا چاہا مگر وہ پہاڑ کی طرح مضبوطی سے پین جگہ جمع ہوا تھا مجھے نالی کی دوسری جانب سے ایسی دھیمیدی میں آوازیں آ رہی تھے جیسے نیچے کوئی تیز رفتہ ندی پتھروں سے ٹکراتے بہر رہی ہی ہو ضرور اس غار کی تہہ میں زمین کے اندر یا اندر کوئی ندی بہر رہی تھی مگر میں اس ندی تک نہیں پہنچ سکتا تھا اگر میرے اندر کی طاقت زائر نہ ہو گئی ہوتی تو میں مضبوط سے مضبوط پتھر کو اکھار کر ندی تک کا راستہ بنا سکتا تھا دیکھیں اس وقت تو مجھ میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں تھا اور میری لئے پتھروں کا اپنی نگہ سے ہلانا محال تھا میں واپس کوٹلی میں آ کر بیٹھ گیا کوئی دیر گزری ہوگی کہ ایک ہلکی سی گرگرہٹ کے آواز کے ساتھ دیوار میں ایک جگہ سے تنسا دروازہ نے مدار ہوں پا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی تھالی ایک جگہ زمین پر اکتس نے مجھ سے کہا کہ تھالی اٹھا کر لے جاؤ وہ خود دروازے کی بیچ میں کھڑی تھی میں اپنے جگہ سے آہستہ سٹھ کر تھالی کے قریب گئے سے اٹھا کر کنکھیوں سے اس عورت کو دیکھا گو کہ اس نے دیو داسے والے عباس پہنا ہوا تھا مگر اس کے گلے میں کوئی ساپ نے لپٹا ہوا تھا اس کے ناکش دوسری سامبوئے لڑکوں کی خدوخال سے مختلف تھے یہ لڑکوں کے ناک چپٹے اور نتنے فراخ تھے مگر اس سیافہم عورت کی ناک دیکھی اور ذرا سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی ساپ لگتا تھا کہ اس کا تعلق اس دوسری قبیلے سے ہے مجھے سامب جیسی ساکر نظر سے دیکھ رہی تھی میں نے تھالی اٹھالی تو ان کے درابلی زبان میں شکریہ ادا کیا میں دیانگور کے تھوڑا سا مسکرہ دیا اس عورت نے کسی قسم کا ردعمل ظاہر نہ کیا اور میں دروازے میں سے الٹے پا واپس چلی گئی اس کے جاتے تنک دروازے کی دیوار آپس میں ہلکی سی آواز کے ساتھ مل گئی میں نے چراک کی روشنی میں دیکھا تھالی میں اگلے میں امکین چاول اور دور زردرنگ کے اکیلے تھے میں نے جلدی دی سب کو چٹ پٹ کر لیا اور کونوں میں بیٹھ کر اپنی رہائی کے بارے میں غور کرنے لگا میرے ذریع میں اچانک ایک منصوبے کا خاکہ اوبھر آیا تھا اس منصوبے کی صرف ایک فصد کامیابی کا امکان تھا مگر یہ منصوبہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کا ضرور تھا میں نے خالے تھالی ایک طرف رکھتی اور سوچ رہا تھا کہ وہ سیافہ مورد پھر کب آئے گی تنہا کوٹلوں میں بیٹھے بٹھے مجھے نیند آنے لگی یہ اصل فطری غنودگی تھی جس کا تجربہ مجھے ہزاروں برس کے بعد ہو رہا تھا میں وہی لیٹ کر سو گئے آنکھ کھلی تو خدا جانے کتنا وقت گزر چکا تھا مجھے وقت یہ گزرتا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی زخمی سام زمین پر ہولے ہولے رینگ رہا ہو کئی گھنٹے گزر گئے مجھے پھر بھوک محسوس ہونے لگی اس سے اندازہ ہوا کہ باہر ضرور رات ہو گئی ہوگی میں انتظار کرنے لگا کہ وہ عورت کب دوبارہ میرے ابلے ہوئے چاول اور کلے لے کر آتی ہے چونکہ مجھے مہا ناغن نام کی کسی دیوی پر قربان کی جانے والا تھا اس لیے یہ پوریسرا مخلوق مجھے بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی دیوار میں ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا ایک بار پھر وہی عورت تھالی میں کھانا لے کر آگئی اس نے تھالی دروازے کے پاس ہی زمین پر رکھتی اور مجھے اسے اٹھا لے جانے کا کہا میں نے داراوی زبان میں اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ مجھے مہا ناغن پر کب قربان کیا جا رہا ہے اس کے جواب میں اس کی کیسری رنگ کی آنکھیں تھوڑی سی پھیل گئی مگر اس نے زبان سے کچھ نہ کہا اور پہلے والی خالی تھالے اٹھا کر واپس سے لے گی اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کھانے میں کیلے کے بیئے شکرکندی تھی اور چاول کی جگہ ابلیوی مچھلی تھی کھاتے کھاتے مجھے خیال آئے کہ اس سیافہ کہ اپنے طبیل تلین تجربے کی بھی اپنے نتیجہ نکالا تھا میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس عورت سے ہم دردے کا اظہار کیا جائے گا مگر میں کس بنیاد پر اس ہم دردے کا اظہار کر سکتا تھا یہ بات تو صافتی کی یہ عورت اس قبیلے کی چپٹی ناکوالی عورتوں میں سے نہیں تھی ہو سکتا تھا کہ اس کو بھی اس خونی مخلوق نے قید کر رکھا ہو چنانچہ دوسرے روز جب وہ عورت میری لے کھانے کی تھالی لے کر آئی تو میں نے جان پوچھ کر بہن کہہ کر مخاطب کیا کیونکہ میں جانتے تھا کہ قدیم درابری زبان میں بہن کا لفظ بہت اہم سمجھا جاتا تھا اور اگر کوئی غیر آدمی کسی عورت کو بہن کہہ کر مخاطب کرتا تو اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا میں نے درابری زبان میں اس سے پوچھا بہن میں اس عذاب میں کب تک پڑھا رہوں گا مجھے مہا ناغن دیوی پر کب قربان کیا جائے گا میری زبان سے بہن کا لفظ سن کر سیاہ فام عورت نے میری تب قدرے چونک کر دیکھا اور خاموشی سے کھانا رکھ کر وہ خالی تھالی اٹھا کر واپس چلے گئی دروازہ بند ہو گیا اس رات پہلی بار دروازے میں سے میری نظر باہر غار میں گئی تو میں نے دیکھا کہ دو قدموں کے فاصلے بر دو ٹھکنے قدر کے مضبوط جسموں والے آسیبی انسان ہاتھوں میں سامپوں کو گردوں سے پکڑے خاموش کھڑے تھے وہ میری یا شاید اس عورت کے نگرانی کے لئے ساتھ آئے تھے تیسے دن پھر میں نے سیاہ فام عورت سے بات شروع کر دی اس بار میں نے اسے پھر بہن کا کم مخاطب کیا اور اپنے آواز میں درد پیدا کرتے ہوئے کہا میری بہن مجھے اب تو تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے مگر تم کیوں اداس اداس ہو اب اس نے پہلے بار اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کیسری آنکھوں کے ساتھ پیچھے اشارہ کیا میں سمجھ گیا اس کے پیچھے غار میں جو دوراوی راکشیس ہاتھوں میں زہریلے سامپلیاں کھڑے تھے وہ ان سے محتاط رہنا چاہتی تھی مجھے اس کی سرکت سے کافی حصلہ ہوا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان محافظوں کی موجود کی مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ ان لوگوں کے دباؤں میں تھی رات کو وہ کھانے لے کر آئی تو میں نے اندر آتے ہی دیوار میں کسی جگہ سے کوئی خوفیہ کل دبائی دروازہ بند ہو گیا اس سے زائی تا کہ آج سامپلو والے کالے بھوتنے اس کے ساتھ نہیں آئے تھے اس نے روز کترہ تھالی زمین پر رکھ دی اور میرے تو شولہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے درابڑی زبان میں مجھے کوسنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا وہ بار بار مجھے ظالم اور مہنوس آدمی کہہ کر پکار رہی تھی اس کے بعد تو اسے انکشاف ہوا کہ میرے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی جس کے عمر ساتھ بھرس ہے مہا ناگل دیوی پر قربان کیا جا رہا تھا اس لئے وہ اداس اداس تھی وہ شریعت غصے میں پکارتے بھی کہہ رہی تھی تم اس طرف کیوں آگے تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی جان جا رہی ہے میں اپنی بیٹی سے محروم ہو رہی ہوں تم نے مجھے اپنی بہن کہا مگر تم کیسے سنگدل بھائی ہو کہ اپنی بہن کی گود جارنے آگے ہو میں نے ہندو کی طرح ہاتھ جوٹ کر کہا بہن اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں تم یہاں سے دور دریا کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ تیانک دشمن حملہ کر دیا اور میں دریا میں گر پڑا اور پھر خدا جانے کہاں سے ایک طوفان سا اٹھا اور دریا کی لہر میں مجھے بھاگ کر اس ویران مندر کے کنارے لے آیا میں نے اسے ساری کہانی بیان کر دی اور پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ بدروہ ہیں یہ تلسم زدہ پوری سرہ رہستی ہیں وہ کہنے لگی میں یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی میں تمہیں کوس کر تمہیں برا بلا کہہ کر اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی میری بیٹی اور تمہاری زندگی میں صرف ساتھ باقی رہ گئے ہیں اس کے بعد نہ تم زندہ رہو گے اور نہ میری بیٹی اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہن نکلے اس کے ہمدردی حاصل کرنے کی نادر موقع تھا میں نے جھٹی سے ایک بار پر بہن کھا کر مخاطب کرتے ہوئے کہا بہن اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہاری کلوتی بیٹی کو یہاں سے نکال لے جانے کر پھر جان بھی دے سکتا ہوں وہ تنزی انداز میں بولی تمہیں ایک کمزور انسان بن چکے ہو ہمیں یہاں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تمہاری طاقت زائر ہو چکی ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے میں نے جلدی سے کہا بہن اگرچہ میں مر سکتا ہوں مگر میرا حوصلہ بلند ہے وہ یقین ہے اگر مجھے فرار ہونے کا کوئی موقع مل جائے تو میں تمہاری بیٹی کو بھی یہاں سے نکال لے جاؤں گا اس نے ایک لمحے کے لئے میرے چیرے پر اپنی کیسری آنکھیں گاڑ دی میں نے جملہ کچھ اس اعتماد اور عظم کے ساتھ کہا تھا کہ اس پر اثر ہو گیا تھا اس نے مزید سوچنے کا موقع نہ دیتے ہو میں نے فوراں کہہ دیا میں پانچ ہزار سال سے زندہ چلا رہا ہوں ٹھیک ہے میں پھر سے ایک کمزور آدمی کے روپے آگئے ہوں لیکن یاد رکھو مجھے مارنا اتنا آسان نہیں میں ایک نیڈر اور بہادر آدمی ہوں تم مجھے آزما کر تو دیکھو آخر یہ میرا نہیں تو تمہاری کلوتی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے اور پھر تمہاری اس فیصلے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے یہ تمہیں کس نے کہہ دیو پلٹ کر بولی تمہاری صورت بتا رہی ہے میں پانچ ہزار سالوں سے آریوں کو جانتا ہوں میں تمہارے قدیم ترین ابو اجداد سے صرف واقعی بھی نہیں بلکن کسا زندگی گزار چکا ہوں تمہارا تعلق ترابلی نسل کے اس قبیلے سے ہے جن میں آریوں کو خون شابل ہے وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی جب میں نے ایک بھاپے اس سے مدد کے لکاتو بولی یہاں سے فرار نممکن ہے یہ کہہ کر وہ تیزے دروازہ کھول کر باہر چلی گئے اس کے جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا مجھ سے کسی قسم کا مدد کا وعدہ کی اپیزار چلی گئی تھی میں اگر میرا دل مطمئن تھا وہ یہ یقین تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور بتا دے گی میں اس سیاہ فارم نیم ترابلی نیم آریا ہی ماں کے دل میں یہ خیال جاگزی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کی کلوتی بیٹی زندہ بچ سکتی ہے میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگا اگلے روز وہ میرے لے کھانا لے کر آئی تو اس کے ساتھ محافظ نہیں تھی خدا جانے وہ کس طریقے پر عمل کرتے بھی ان محافظوں سے پیچھا چھوڑا لیتی تھی اس نے اندر آتے ہی پہلے روز کی طرح دروازہ بند کر دی اور بولی تم نے مجھے اپنی بہن کہا ہے تو سنو میرا اس قبیلے سے تعلق نہیں ہے ہمارا قبیلہ یہاں سے دور ایک جھیل کے کنارے پہاڑوں میں آباد ہیں ہمارے قبیلے کے لوگ موروں کی نسل سے ہیں اور یہ لوگ سامپوں کی نسل سے ہیں اور سامپوں کے زہر پر پلے بڑے ہیں اگر یہ کسی کو کٹ لیں تو وہ اس پر مر جاتا ہے ان لوگوں میں یہ بان نسل در نسل جلوی آ رہی ہے کہ اگر کبھی یہ موروں کے قبیلے کی کسی سات برس کی لڑکی کو کسے ایسے آدمی کے سات دیوی مہار آگن کے آگے قربان کر دیں جو ہزاروں برس سے زندہ چھلا آ رہا ہو تو یہ لوگ بھی عمر ہو جائیں گے اور ان میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی کچھ بڑا نہیں ہوگا رگو دیو اصل میں کوئی بدرو نہیں ہے وہ سامپوں کے اس پرسل قبیلے کا سردار ہے بہت بڑا جادوگر ہے اسے جادو کے زور سے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ تم جمنا دریا کی لہروں پر بہہ رہے ہو اسے سامپ کی مورتی کے زدے تم پر تلسم کر دیا اور تم بہہوشی کے عالم میں دریا میں بہتے رگو دیو کی پرانے مندر کی کنارے پر آ گئے پھر انہوں نے ہمارے قبیلے میں سے میری سات سال کی بچی کو جادو کے زور پر اغوا کر لیا مگر میں ماں تھی میں رگو دیو کے قدموں پر گر پڑی اور کہا کہ تم بے شک میری بیٹی کو دیوی مہا ناغن پر قربان کر ڈالو مگر اسے میری نظر سے اتھر نہ کرو وہ جب تک جیتندید بھی زندہ رہے گی میں اس کے سامنے رہنا چاہتی ہوں رگو دیو مجھے بھی ساتھی اٹھا کر لے آیا اس نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا اور وہ اب تمہیں اور میری بیٹی کو مہا ناغن کے آگے قربان کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے میں اس کی زبانی یہ کہانے سن کر حیران رہ گیا کہ ہندوستان میں اتنے زبدس جادوگر بھی موجود ہیں میں نے اس وشکالی کے بارے میں پوچھتے سے بتایا کہ وشکالی کو مہا ناغن نے اس کی ایک غلطی کی وجہ سے شراب دیا تھا کہ وہ اگلے جنم میں چوہیا کی روپ میں جنم لے گی وشکالی نے کہا کہ اگر میں کسی ایسے انسان کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جاؤں جو ہزاروں بر سے زندہ ہو تو کیا دیوی اپنا شراب واپس لے گی وشکالی کی شرط منظور کر لی گی مجھ پر قبضہ کر کے ان منحوس غاروں میں لانے کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرا انسان ارادہ تھا ان غاروں تک پہنچنے کے لئے ضروری تھا کہ میں صاحب کی مورتی کے ایک بار اپنے ہاتھ میں پکڑوں اور اس کے لئے میرے ارادے کو قابو کرنا ضروری تھا رکو دیو ایک جادوگر ہونے کے باوجود اس صلاحیت سے محروم تھا چنانچہ وشکالی نے یہاں اپنی خدمات پیش کی اور وہ صاحب کی مورتی کو اس بارش والی طوفانی رات میں مندر کی کوٹری میں پھینکر خود چھپ گئی اور اپنی قوت ارادی کی شواؤں سے میرے ذہن میں اثر ڈالنا شروع کر دیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے سامنے تھا میں نے اس سے کہا میں تمہارے بات سمجھ گیا ہوں اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری بیٹی کو لے کر یہاں سے کیسے نہیں کر سکتا ہوں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے میری کھوئی بطاقت واپس مل جائے اس نے کہا تمہارے بارے میں یہ ساری باتیں اپنے خامد رغو دیب سے معلوم ہوئی ہے جس سے مجھے نفرت ہے مگر میں محض اپنے بچی کی وجہ سے اس کے ہر بات مان لیتی ہوں کیا تم اس سے معلوم نہیں کر سکی کہ میری کھوئی بطاقت دوبارہ کیسے حصل ہو سکتی ہے میرے اس سوال پر وہ بولی رغو دیب ایک مکرو اور ایار بھوتنا ہے وہ جانتا ہے کہ میں ایک دشمن قبیلے کی عورت ہوں اس لیے وہ مجھے کسی راز کی بات نہیں بتاتا وہ کوئی سوچ کر بولی میں اس بڑی عورت سے بات ہوئے باتوں میں یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں معلومت حاصل ہو جائے اچھا میں جاتی ہوں میں کالاؤں گی یہ کہہ کر جانے لگی تو میں نے کہا کیا میں اس گلے دروازے سے نکل کر فرار نہیں ہو سکتا وہ بولی اس دروازے کے باہر قدم قدم پر موت کا پہرہ لگا ہوا ہے اس طرح یہاں سے فرار کی کوشش کا نتیجہ ایک لمناک موت کی سوا کچھ نہ نکلے گا میں کالاؤں گی وہ چلے گئی میں سوچ میں پڑ گیا مجھے ایک کٹھن تریل مرحلہ درپیش تھا مسئلہ کوئی بھو میرے لئے کبھی کٹھن نہیں رہا تھا مگر میں اتنا کمزور پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اب مجھے قدم قدم پر اپنی جان کی فکر لگی تھی پانچ ہزار برس تک موت کے خوف سے آزاد رہنے کے بعد اچانک اس کا خوف مجھ پر سوار ہو گیا تھا یہ ایک قدرتی عمر تھا یہ خیال مجھے ایک الگ پریشان کر رہا تھا کہ کہیں میں کسی کاری زخم کے لگتے ہی اچانک ہڈیوں بٹی کا ڈھیر نہ بن جاؤ یعنی پانچ ہزار برس کی قدامت اور قہولت ایک ایک مجھ پر تارینہ ہو جائے اور میرے خاکی جسم کے اجزائے ترکی بھی انان فانان خاک میں نہ مل جائے اس کے باود اس جنم سے خود بھی نکلنے اور سیافہام درابری عورت کی کلوتی بیٹی کو وہاں سے نکال لے جانے کا عز میرے دل میں بیدار ہو چکا تھا مہان آگن کے بوتک آگئے مجھے قربان کرنے میں دو دن باقی رہ گئے تھے میرے پاس زیادہ غروب فکر کرنے کا وقت نہیں تھا میں بے چینی سے سیافہام عورت کا انتظار کرنے لگا دوسرے روز سیافہام عورت ملے لے کھانا لے کر آئی جس کے جیرے پر مایوسی کے سائے تھے کہنے لگی میں نے بڑی عورت سے بڑے طریقے سے معلوم کیا ہے اس نے بتائے کہ رگو دیو ایک سامکا منتر کا جادوں پر چل چکا ہے اور میرے کھوئی طاقت اب کبھی واپس نہیں آسکتی مجھے بہت مایوسی لیکن آخر میں جوان تھا اور میں اپنے آپ کو بلیدان کی علم انگیز موت سے ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا سیافہام عورت کے آنکھوں میں آنسو تے کہنی لگی میں اپنی کلوتی بیٹی کو مہا ناغن دیوی کے ظلم سے نہیں بچا سکتی تم نے میرے دل میں ایک امید کی کرن پیدا کر دی تھی اب مجھے اپنی بیوی بچی کی موت کا زیادہ قلق ہوگا میں کچھ اوری سوچ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ جو دو سامپو والے محافظہ کرتے تھے وہ کہاں ہیں سیافہام عورت نے بتایا کہ اس نے ان دونوں کے اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ آئیں گے ضرور مگر کافی پیچھ رہیں گے اس وقت بھی وہ غار میں کچھ فاسٹر پر کھڑے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اس غار میں کوئی خفیہ دروازہ بھی ہے جو یہاں سے باہر جاتا ہو سیافہام عورت کے زبانے مجھے معلوم ہوا کہ اس غار کے نیچے ایک چوتھی تہ بھی ہے جہاں ان دیو دارس میں کوئی مننے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے جو بڑی ہو جاتی ہیں یہ ایک ایسا تیہ خانہ ہے جو پہاڑی کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں ایک سرنگ کی طرح دریا کے پاہر تک چلا گیا ہے مگر آج اس طرف سے آج تک کسی کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ یہ بات مشہور رکھ ہے جہاں یہ سرنگ دریا کے تہہ تک نیچے جاتی ہے وہاں نیلے اور سرخ رنگ کے ایسے ساپ رہتے ہیں جو انسان کو ڈسنے کے بعد اس کا گوشت کھا جاتے ہیں میں نے سیافہام عورت سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے اس زیرزمی سرنگ تک جانے کا راستہ بتا سکتی ہے اس نے بتایا کہ زیرزمی دیوڑی دیو دارسوں کے سرنگ تک جانے کا ایک راستہ ہے جو دیوی مہاناغن کے بودھ کے اقب سے جاتا ہے ایک سوال بہت اہم تھا میں نے سیافہام عورت سے اس وار پوچھا تو کہنے لگی ہمارے سیاہ جسموں سے یہ جو تمہیں لبان کی بو آتی ہے وہ اصل میں کالے سامبوں کی چربی کی بو ہے ہمارے جسموں پر اس سربی کی دوزانہ مارش کی جاتے ہیں اس بو کی وجہ سے یہاں کوئی بھی سامب ہمیں کاٹنے سکتا میں نے سیافہام عورت سے کہا کہ وہ پہلا کام یہ کرے کہ مجھے تھوڑی سی چربی لاکھت دے تو یہ ہوا کہ سیافہام عورت جس مقام پر مہا ناغن کا بودھ ہے وہاں تک میری رہنمائی کرے گی اسی بودھ کے کوٹھی کی اقبی کوٹھی میں اس کی بیٹی کو میرے ساتھ دیوی قربان کرنے کے لئے قید کر رکھا ہے وہاں سے مجھے اس بچی کو بھی نکال کر اس کی ماں کے ساتھ فرار ہونا تھا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا کوئی بقاعدہ فرار کی کوئی سکیم نہیں تھی اس سکیم پر میں نے اس نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی دوسری سکیمی نہیں تھی اور میری موت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا ٹھیک عادیلات کے بعد میری کوٹھی کا دروازہ کھولا اور سیافہام عورت اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں کیلے کے پتوں میں لپٹی ہوئی سامکی جربی تھی اس کے ساتھ ہی اس نے ایک تیزدار خنجر میں ارتر بڑھا دیا میں نے جلدے لپنے جسم پر کالے سامکی جربی ملی اور سیافہام عورت سے خنجر لے کر اپنے لمبے کرتے میں چھپا لیا اس نے آہستہ سے کہا مجھے اس فرار میں ہم تینوں کی موت نظر آتی ہے میں نے جواب میں کہا اب اس کے سیوا کی راستہ نہیں میرے آگیا کی چلو میں نے خنجر اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑ لیا کہ وہ دکھائی نہ دے اور سیافہام عورت کے پیچھ میں سے چلتا کوٹھی سے باہر آگیا غار میں کوئی مشہ نہیں جل رہی تھی سیافہام عورت میں میری کوٹھلی کے آس پاس کی دونوں مشہیں بجھا دی تھی ہم غار کی دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کر آہستہ آگے بڑھ رہے تھے مہا ناغن کا بوت غار کی اسی تیسری منظر کے آخری کونے میں پہاڑی کھوڑ کر بنائی ہوئی ایک کشادہ کوٹھلی میں استادہ تھا غار کے کونے تک ہمیں کسی نے نہ دیکھا ہم جب غار کا مور گھومنے لگے تو چانک ایک دراؤلی پہرے دار آ گیا اس نے میری شکل دیکھتے مجھ پر اپنے ہاتھ میں پکڑاوا سامپ پھینکا ایسس نامے میں نے اچھل کر اس کی گردند بوچ دی میرے جسم سے آنے والی چربی کی بھگی وجہ سے سامپ نے مجھے کچھ نہ کہا دراؤلی بھوتنا چلانے کی کوشش کرنے لگا تو تو سیافہام عورت نے قریبی پڑاوا پتھر مار کر اس کے سر کو دو ٹکڑے کر دیا گلاش کو ایک در دیوار کے ساتھ پھینک تیزے غار کا مور گھوم گئے سیافہام عورت آگے آگے تھی دائی جاری بھروشنی نظر آئی سیافہام عورت نے میرے کان کے قریب ملا کر کہا یہ مہان آگن کا ہستان ہے میرے پیچھ پیچھے چلے آؤ دیوار کے پتھروں میں صرف اتنے جگہ تھی کہ ایک انسان اس میں سے گزر سکتا تھا اس دراغ میں سے مشرق روشنی غار میں آ رہی تھی سیافہام عورت نے مجھے بھائی رکنے کو کہا اور خود اندر چلی گئی میں ہی دیوار کی اوٹسے سے تکنے لگا یہ سیافہام عورت آگرچہ رگو دیو کے قبیلے سے تلک نہیں رکھتی تھی مگر دیوی کے اسطان کے پجارے کو اس نے کسی وجہ سے اپنے قبضے میں کٹ رکھا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ مہان آگن کے بھوت کے پاس گئی دیوی کے بھوت کے آگے جا کر ماتھا ٹیکا اور وہاں سے جو درابڑی بھوت نے پیرا دے رہے تھے ان سے باتیں کرنے لگی پھر وہ دونوں پہلے دار ایک طرف تلے گئے سیافہام عورت چنل ہمیں وہیں دیوی کے بھوت کے آگے چھکی کھڑی رہی پھر ادھر دیکھا اور لپک کے بھی طرف آگے آجاؤ کوئی بات مت کرنا میں اس کے پیچھے دیوی کے اسطان میں داخل ہو گیا وہاں عجیب قسم کی ناقابل پرداشت بو پھیلے ہوئی تھی میری راہنما سیافہام عورت تیز سے چلتی دیوی کے بھوت کے پیچھے آگے یہاں ایک تنگو تاریک راستہ نیچے جاتا تھا آگے کوٹھلی تھی جس کے دروازے پر تالہ پڑا تھا میں نے پتھر کی زرب سے تالہ توڑ دیا کوٹھلی میں چراغ جل رہا تھا اس کی دھیمی روشنی میں میں نے سات بلس کی لڑکی کو دیکھا اسے رسی سے بادا ہوا تھا سیافہام عورت جاتے سے لپٹ گئے اس کے موں پر ہاتھ رکھ کر اپنی زبان میں کہا کہ وہ آواز نہ نکالے ہم نے بچی کی رسی کھول دی اور اسے اپنے سار لے کر کوٹھلی سے نکل کر آگے دوڑ پڑے یہ ایک تنگ راستہ تھا لڑکی دوڑتے ہوئے کئی بار گری سیافہام عورت ہمارے آگے آگے تھی اس نے اپنے بچے کو اپنے کاندے پر بٹھا لیا اس میں ایک حیرت انگیز طاقت آگئی تھی یہ تنگ راستہ ختم ہونے بھی نہیں آتا تھا آخر ہم ایک کھولی جگہ آگے سیافہام عورت نے وہاں رکھ کر کہا یہاں سے بڑی دیوداسیوں کی سرنگ شروع ہوتی ہے مگر یہ عورتیں برا پر بیماری کی وجہ سے ملی مردہ ہو چکی ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گی کھولی جگہ میں تھوڑی در چلے ہوں گے کہ ہم کشادہ سرنگ میں داخل ہو گئے یہاں کہیں کئی چراغ ٹیم ٹیمٹ مار رہے تھے جن کی اندھوڑی روشنی مجھے دیوار کے ساتھ دھڑیوں کے ڈھانچے نظر آئے کہیں کہیں سے کرانے کے آوازیں بھی سنائی دی سیافہ عورت نے بتایا کہ یہ بڑی دیوداسی ہیں جنہیں مرنے کے لئے یہاں چھوڑ دیا گیا ہے یہاں اس قدر ناغوار بوو تھی کہ ساس لینے دشوار ہو رہا تھا ہم جلدی جلدی اس سرنگ میں سے نکل گئے آگے سرنگ باہر طرف کو مر کر دھلان میں اتر گئی یہاں ایک جگہ درختوں کی سوکی شاخو کے دھیر میں سے سرنگ کے راستے کو بند کر رکھا تھا اس کے آگے وہ غار ہے جہاں نیلے زہریلے ساپ رہتے ہیں ان ساپو کو اس طرح سے پال کر یہاں چھوڑ دیا گیا ہے کہ چربی کو بھوکو نہیں پہچان سکتے یہ ہمیں ڈس سکتے ہیں یہ ایک خطرناک مرحلہ تھا میرے ذن میں ان ساپو سے بچنے کے لئے ایک ترقیب آگی میں نے سوکی شاخو کو توڑ کر ایک مشر بنائی اسے آگ لگا کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ہم راستہ بنا کر ساپو کی غار میں داخل ہو گئے شاخوں کا گھٹھا جل رہا تھا اس میں سے شولے نکل رہے تھے میں آگ کو چاروں ترک مار رہا تھا میں نے نیلے رنگ کے ساپو کو بھاگ کر ویلوں میں گھستے دیکھا کئی ساپ آگ ایک زد میں آ کر جل گئے اس طرح راستہ بناتے اور ساپو کو مارتے ہم نے وہ خطرناک ترین مہتی سرنگ عبور کر لی مجھے پانی بہنے کی آواز سنائے دی سیافہ مورد نے بتایا کہ آگے ایک ندی ہے جو پہاڑی کے نیچے گہرائی میں بہتی دریا کے دوسرے کنارے پر نکل جاتی ہے یہی وہ ندی تھی جس کی آواز پہلی بار میں اپنے کالکوٹی کے سلاپچے میں سنی تھی عورت نے مجھے بتایا کہ ہم دریا کے نیچے سے گزر آئے ہیں یہاں زمین پر کیچڑی کیچڑ تھا اور دیواروں اور چھت سے پانی کے کترے بارش کی موٹی موٹی بندگ ترے ٹپک رہے تھے بچی سیمی ہونے کے باوجود کوئی آواز نے نکال پا رہی تھی شاخوں کی مشہل کا شونہ چھت سے ٹپکتے پانی کی وجہ سے بچ چکا تھا ہم اندھیرے میں ہی دلدلی سرنگ میں سے گزرتے ہوئے زمین کے نیچے نیچے بہنے والی ایک ندی پر آگے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اس کا پانی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا پانی کی رفتار تیز تھی میں خدا کا نام دے کر کنارے کو تھام کر ندی میں اتر گئے مجھے خدشہ تھا کہ وہ کہیں پانی زیادہ گہرا نہ ہو ندی کا پانی میری کمر تک پہنچ رہا تھا مگر پانی کے تیز بھاو کی وجہ سے وہاں کھڑے رہنا مشکل محسوس ہو رہا تھا میں نے سیافہ مورد کی سیمی بچے کو اپنے کندے پر بٹھا لیا اور سہارہ دیکھ اس کی ماں کو بھی ندی میں اتار لیا ندی کا بھاو ہمیں لے کر چل پڑا ہمارے سر ندی کے اوپر بنیوی پہاڑی کی چھل سے لگ رہے تھے ہم نے اپنے سر جھکائے لیے بچی میری گردن کے سر لپٹی ہوئی تھی اچانک ہمیں اپنے پیچھے شور سنائے دیا سیافہ مورد نے گھبرا کر کہا وہ لوگ آگئے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ اس کے خیال کے مطابق ندی کتنی لمبی ہوگی سیافہ مورد اپنے پیچھے آنے والی آوازوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوگی اس نے کہا وہ میری بچی کو مار نالیں گے میں نے اپنے بازوں کو چپوں کی طرح پانی میں چلانا شروع کر دیا اس سے میری رفتار کچھ تیز ہو گئے سیافہ مورد نے بھی ایسا ہی کیا ندی گھوم گئی پھر پانی کا شور زیادہ ہو گئے اس کے ساتھ ہی غار میں تازہ ہوا کا احساس ہوا عورد بری طرح پانی میں ہاتھ چلا رہی تھی میں نے اسے بتایا کہ آگے کوئی آفشار ہے وہ احتیاط سے کام لے ہمارے پیچھانے والی انسانی آوازیں کچھ مدھم ہو رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ ہمارا تاکوب کرنے والے پیچھ رہ گئے ہیں ندی کے پانی کا بہو بہت تیز ہو گیا تھا اور ہم اس پہاڑی اس طوفانی رفتار سے بہے جا رہے تھے پھر غار کے آگے ایک گل سراخ میں سے رات کی دھندری نیری روشنی کا مینار دکھائی دیا میں نے سیافہ مورد کا ہاتھ پکڑ لیا اس سے کہا کہ آگے کوئی دریا ہے خبردار رہنا اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے بچی کو اپنے ساتھ تھام لیا اب میں دونوں کو گریفت میں تھا اور پانی کی تیز لہروں پر گری لکڑی کی طرح تیز سے بہا جا رہا تھا پوری رفتار سے ہم تینوں کلابازی کھا تو آبشار سے نیچے گر پڑے آبشار کوئی بیس فٹ کی بلندی سے ایک جھیلما ندی میں گرتی تھی جھیلما ندی میں گرتے ہی ہم ایک دوسرے سے اعدادہ ہو گئے میں نے سیافہ مورد کو سنبھالا اسے چلا کر کہا میری بچی کو پکڑ میں نے دیکھا کہ بچی دو چار گز آگے گھوٹے کھا رہی تھی میں تیار کر اس کے پاس گیا اس کا موہ پانی سے باہر نکال لیا بچی پر غشی کے حالت تاری تھی ہم بڑی مشکل سے تیار کر اس جھیلما ندی سے باہر نکل آئے ہم نے اس بچی کو کنارے کی گھاس پر لٹا دیا سیافہ مورد بے دمسی ہو کر اندھے مو گر پڑی وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اس نے ہاپتے آواز میں اپنے بچی کے بارے میں پوچھا اس کی بچی زندہ تھی سیتاروں کی فیکی دندری روشنی میں اوپر پہاڑی ڈھران کی چھت پر ایک جگہ سے ندی کا پانی آبشار کی ترچھیل میں گرتا نظر آ رہا تھا مجھے خطرہ تھا کہ کئی ہمارے دشمن اسے بھی بھوتے مارا تاکوب کرتے ہیں یہاں بھی نہ آ جائیں بچی کی حالت سمجھ گئی تھی سیافہ مورد اپنے ساز لپٹاکر سے چومنے لگی میں نے کہا چاہ سے جتنے جلدی ممکن ہو نکل چلو موزی سامین حضرات ہزاروں سال سے زندہ انسان کی سرگزشت ابھی جاری ہے وکیہ واقعہ نقلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ